اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ایک کلو جو ہے ہم چکلیں کے جسے میں اچھی طرح آواز کر کے جو ہے وہ اسے خوش کر لیا ہے اور یہ ایک کلو ہی ہم پیاز لیں گے جنباری سلائس میں کٹ لیا ہے اور یہ آدھا کلو ٹرماتر ہے اور یہ تین ٹیبل سپون جو ہے وہ ادھرک لسن کا پیسٹ ہے اور اس کے علاوہ یہ کھڑے مسالے ہیں جن میں آٹھ دس چکالی مرچے ہیں آٹھ دس لونگ ہیں اور تین چار سٹک جو ہے وہ دالچینی کی ہیں اور تین چار بڑی علاچی ہیں دو تین چھوٹی علاچی ہیں اور سفیز زیرا کی ڈی ٹیبل سپون ہے اس کے علاوہ یہ سوکے دنیا جو ہے اس کی تین ٹیبل سپون ہے اور یہ پندرہ بیس جو ہے وہ سوکی سرخ مرچ ہے اور سوکی جو مرچے ان کے ساتھ یہ جو ہے وہ ہاف ٹی سپون جو ہے وہ حلدی ہے جو ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے اور نمک جو ہے وہ ہم نے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ جو ہے وہ اس میں ایٹ کر دیں گے کیونکہ اسے کھڑے مسالے والا گوشٹ بکا جاتا ہے اس لئے اس کے جو ہے وہ سارے مسالے جو ہے وہ ثابت ہی ڈالیں گے اور یہ آدھا کلو دہی ہے جسے اچھی طرح پھینٹ لیا ہے سب سے پہلے ہم چولے کا فلیمان کر کے اس میں تقریباً ایک اپ جتنا آئل جو ہے وہ ڈالیں گے کیونکہ اس میں آئل جو ہے میں زیادہ قوانٹیٹی میں چاہیے اور ایک چمت جو ہے میں نے اس کے اندر جو ہے وہ گھی بھی ڈال لیا ہے اور سب سے پہلے ہم اس کے اندر جو ہے وہ چکن کو ایٹ کریں گے کیونکہ چکن کو ہم نے جو ہے وہ اچھی طرح جو ہے اسے یعنی اس کا کلر چینج کرنا ہے اس Chap honest کو ختم کرنا ہے اور half teaspoon جو ہے اس کے اندر جو نمک ایٹ کر دیں گے charawn نمک کا جو ہے وہ تیسٹ جو ہے اس میں وہ اچھی طرح جو ہے وہی راچ سے بس جائے تو ہم اس کا کلر چینج کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ جو ہے اس کا پانی جو ہے وہ چکن کا وہ خشک ہو گیا اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا یہ وائٹ ہو گیا اب ہم اسی آئل کے اندر جو ہے وہ اپنے پیاس جو ہیں ان کو ایڈ کر دیں گے اور اس کے ساتھ جو ہے ہم سارے مثالے جو ہے جو آپ کو بھی بتائے یہ سارے جو ہے مثالے اس کے اندر ایڈ کرتے جائیں گے باری باری تو اس کے بعد جو ہے ہم درک لسن کا پیس جو تھری ٹیبل سپون ہے انہیں میں نے یعنی کہ موٹا موٹا کوٹی ہے ہے بلکل جو ہے وہ باری اکیوالا پیس نہیں تیار کیا اور اس کے بعد ٹماٹر جو ہے وہ بھی ایڈ کر دیں گے لسن ادرہ کے ساتھ اور دئی جو ہے وہ ہم جو ہے تقریباً دو حیثہ جو ہے اب ایڈ کریں گے ایک حصہ جو ہے ہم بعد میں مسالہ بننے پر جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اس کے حواظ یہ تھوڑی سی میں نے ہے جو ہاف ٹی سپون سرخ میں چلی تھی وہ بھی اس کے اندر ہی ایڈ کر دی ہے اور نمک جو ہے وہ اپنے ٹیس کے مطابق اس میں ڈالیں گے اور بعد میں اسے چک بھی کر لیں گے اب ان سب کو اچھی طرح جو ہے وہ مکس کریں گے اور اسے تقریباً پانچھے منٹ کے لیے جو ہے وہ ڈھاپ دیں گے اس کو پریشر دے دیں گے تاکہ جو ہمارا پیاز ہے وہ اپنا پانی چھوڑ جائے اور یہ چیزیں جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے اب یہ دیکھیں جی ہمیں ہے ماشاءاللہ جو ہے وہ تقریباً پیاز اور جو ٹوماتر ہے وہ تقریباً جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ گلگیں ہیں اس کے بعد جو ہم نے ہم جو ایک حصہ دہی کا رکھا تھا وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس مسالے کو اب ہم جو ہے وہ اچھی طرح اس کی جو ہے ہم نے بنائی کرنی ہے اور اس کے ساتھ ہی اب اس کے اندر جو ہے ہم چکن جو ہے جسے ہم نے پہلے فرائی کر لیا تھا وہ بھی اس کے اندر ہی ایڈ کر دیں گے تاکہ اب وہ اچھی طرح جو ہے وہ ہمارا میٹ جو ہے وہ کوک ہو جائے اور گل جائے اور اچھی طرح ٹنڈر ہو جائے اب ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب اسے ہم فی الحال پریشر نہیں دیں گے بلکہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے تقریباً آٹھ دس منٹ کے لیے جو ہے آپ جو ہے وہ میڈیوم ٹو فلیمڈا کے اس کو اپر سے دھاپ دیں گے تاکہ چکن ہمارا جو ہے وہ اچھی طرح جو ہے وہ گل جائے اور تقریباً جو ہے وہ اسے آٹھ دس منٹ دھاپنے کے بعد جو ہے ہم دیکھتی سے یہ اپنے کوکر سے ڈکن اٹھائیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو کھلے برتن میں یعنی اپنے کڑائی میں جو ہے اس کو سارا جو ہے وہ اس مٹیریل اپنے کو چکن اور سارا مسالے کو جو ہے وہ اس کے اندر کڑائی کے اندر اٹھ کر دیں گے تاکہ کھلے برتن میں ہماری اس کے اچھی طرح بنائی ہو سکے اور اس کا جو پانی پیازوں نے چھوڑا ہے اور ٹوماٹروں نے تاکہ وہ بھی ڈرائی ہو جائے اور یہ دیکھیں جی آپ جو ہے یہاں پہ جو ہم آپ ہے آقا فلیم ہے وہ ہائی رکھیں گے اور اس کو اچھی طرح جو ہے وہ ڈرائی کرنا شروع کریں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی پیاری ہے ہمارے یعنی کہ کچن میں اس وقت اس کی خوشبو آ رہی ہے ہمارے یہ سالن کی اور یہ دیکھیں جی یہ ڈرائی فارم میں آتا جا رہا ہے یہاں پہ آپ نے اسے بلکل بھی مطلب یہ ایک چھوڑ کے نہیں جانا بلکہ اس کے پاس ہی کھڑے رہنا ہے تو کیونکہ جو یہ ہسٹو ہوتا ہے جب یہ اس کی بنائی کی طرف آتا ہے تو یہ نیچے سے لگنا شروع ہو جاتا ہے اس لیے اس میں مسلسل جو ہے ہم نے چمچ بھی نہیں ہلانا تھا کہ ہمارا جو چکن ہے وہ ٹوٹنا جائے ہمارا میٹ جو ہے وہ خراب نہ ہو اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ ہمارا بہت ہی اچھی طرح جو ہے وہ چکن گل گیا اور ہمارا بہت ہی اچھی طرح جو ہے یہ والا سالن جو ہے وہ بن کے تیار ہو گیا اور اسٹو کی بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ لک آئی ہے اور بہت یقین مانے کے بہت ہی ٹیسٹی لا جواب چکن اسٹو بن کے تیار ہوا ہے اور اب ہم آپ کو یہ ساتھ اس کی فائنل لک جا وہ شیئر کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے اس کی فائنل لک ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ اس کی لک چیک کریں کیا خوبصورت کلر آیا ہمارے سالن کا اور یہ کھانے میں بھی اتنا ہی ذاکے دار ہے اور اگر آپ کو آج کی یہ رسپی چکن اسٹو پسند آئیے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کارنڈی سبسکرائب مائی چینل تینک یو وہ دعاوں کے ہمارا اللہ نگے بان